بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وزواجہ وزرویتہ اجمعین ومن طبعہم بیحسان الہم الدین محترم فضلت الشیخ محمد الرحیم مکی صاحب حفیظہ اللہ امیر جمعیت حریف تلنگانہ اور اس چیز پر تشریف فرما مختلف صبحوں کے جمعیتوں کے قائدین اکرام اور میرے محترم مستاق صاحب صدر مجلس تحریک شبان مسلمین اور دیگر تمام حضرات تشریف فرما ہیں سب کو جوہے سلام آرزا میرے محترم بزرگو اور بھائیو یہ خوبے صحابہ اور ان کی اکرام احترام اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ہمارا مسئلہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کو سکھلایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے یہ تم کو ہمیشہ بیان کرنا ہے اور بیان کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے جو خطبہ اور مقررین ہیں وہ اپنے جمعہ کے خطبات میں دیگر موقع پر صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی ایسار قربانیوں ان کے عامال صالحہ اور دین کے تبلیغ میں جد و جہتہ تکر کرتے ہیں الحمدللہ اور خاص محرم کے مہنے میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ بات ایسے واقعات ہوئے ہیں جی اب یہ جلسہ منقض ہو رہا تھا تو مجھ سے جو ہے ہمارے ناظرین صاحب نے قاہر ظاہر کی کہ آپ کو اللہ کو بلالی سے تو میں نے ایک صاحب کو پھون کیا کہ ایک جو ہے سمینار منقض ہو رہا ہے مرکز کی مزید میں احترام صاحبہ عظمت صاحبہ عظمت اہل بیت اتھار کی موضوع پر آپ جہے ضرورت تشریف لائیے انہوں نے کہا کہ ان حالات میں کیا ضرورت ہے تو حالات کیا ہیں حالات تو کچھ بھی نہیں حالات تو جو ایسے جیسے جہالت پہلی تھی اب باقی ہے بلکہ جو ہے اب جہالت اور بڑھ گئی ہے اور گستاخی اور بڑھ گئی ہے جیسے کہ ابھی سابقہ نے بیان کیا کہ زیدی یعنی وسیم زیدی جو اتر پردیش وقبوڑ سیعہ وقبوڑ کا صدر ہے چیئرمین ہے تو وہ ایک سرکاری بہت ہی اہم بہت دی پر فائز ہے اس کو جو ہے بوجودے کے وہ رافضی ہے احتیاط کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے کھلہ مکھلہ جو ہے ایسی بات کہہ دی جو بہت ہی انتہائی بری بات اس نے حضرت عبوکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انتک وادی تھے انتک وادی ایک بہت بڑی گالی ہے آج کے زمانے میں انتک وادی کے معنی تشدد پسند اور جو جاریت کرنے والا اور ظلم کرنے والا ہوتا ہے تو یہ آج کے دور میں سب سے بڑی گالی ہے کیونکہ ہر انسان اپنی آزادی چاہتا ہے آپ کسی کو مجبور کریں گے کہ تو فلاں عقیدہ قبول کر فلاں بات قبول کر تو یہ دہشتگردی کہلاتی ہے اور دہشتگردی اور دہشتگردی جو ہے آج کے دنیا میں سب سے زیادہ قابل مضمت ہے اور جیسے کسی بارے ہم کہا جاتا ہے کہ فلاں دہشتگرد ہے یا اس کی جماعت دہشتگردی مطلع ہے تو لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں اور ان کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس ظالم نے یعنی بہت ہی بری بات ہے اور اتنی سخت جو ہے الزام لگایا حضرات صحابے کرام کے سرداروں پر کہتے عبقر رضی اللہ عنہ جو ہمارے سردار ہیں کہتے عمر رضی اللہ عنہ جو ہمارے سردار ہیں ان کے بارے میں کہا کہ دہشتگردی نعوذ باللہ اور اتنی بڑی بات کہنے کے بوجود وہ جو ہے بلکل صحیح سالم ہے اسے کسی نے کچھ نہیں کہا ہم دیکھتے ہیں یہاں پر مسلم جماعتیں مختلف ہیں بہت سارے جماعتیں تحریکیں اسلام کے لئے کام کر رہی ہیں الحمدللہ لیکن کسی بھی جماعت کے اہم ذمہ دار نے اس سردی کوئی بیان نہیں دیا ہاں کچھ محلے کے لوگوں نے نوجواروں نے کہیں کہیں جو ہے پولس میں شکیات دچ کرائی ہے لیکن وہ ایک مزاق کے جیسا ہے اتنا بڑا مجرم اتنی بڑی مجرمانہ بات کہہ دے اور امون سلامتی کے ساتھ رہے یہ بہت ہی حیرت کی تاجب کی افسوس کی بات ہے اور اسی طرح بس اور ہمارے سیاہ بھائیوں نے بھی اس کی مجمعت کی اخبارات دیکھا لیکن عموماً خاموشی چھائیوی ہے اور اتنا حکومت کا کھانے والا پیسہ کھانے والا لوٹنے والا اور اتنی ہمارے بزروں کو گالی دے اور جو ہے برا والا کہے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو اس سے زیادہ آجزی بے وسی بے غلطی کی بات کیا ہو سکتی ہے تو ایسے حالات میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو ہے اپنے لوگوں کو ہشیار کریں کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا ہے جب میڈیا کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچے گی کہتے عمر ازید باتوں سے یعنی متاثر خبول کر کے شاید وہ ایسا ہی کہیں ایسی باتیں کہیں صحابے کرام رضی اللہ کالان و جمعین کے بارے میں اللہ وچائے جس لئے ضروری تھا کہ جو خصوصی اجلاس کر کے علماء کرام اور لیڈروں کے ذمہ داران اور جماعتوں کے ذمہ داران وہ اور آپ کو بلا کر ان کے سامنے بات رکھی جائے اور اس کا دفعیہ کیا جائے تو میرے محترم بزرگو اور بھائیو اور میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پر رحم و کرم فرمائے اللہ عزو جل کی ہم پر دو نعمتیں ہیں ایک نعمت تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ایمان والوں پر بڑا احسان ہوا اینام ہوا جس نے انہی میں سے ایک آدمی کو رسالت کے لئے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لئے متخب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو خوب جد و جہت کے ذریعے محنت و سعی کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچایا اور عمل کر کے دکھلایا راستے کو روشن کیا ہدایت کو واضح کیا اور جنت کے راستے کو متعین کر دیا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انام ہیں ہم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا انام بارک و تعالی نے سور فتر کی آخری آیت میں اشارت فرمایا عوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبتہونا فغل من اللہ رزوانا سیماہو فی وجوہ من اثر سجود ذالک مسلہو فی التوراة مسلہو فی الانجیدی کذرعن اخرشتہو فآذرہو فستغلد فستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جو ہے کافروں پر سخت ہیں آپس میں انتہائی رحم کرنے والے ہیں تم ان کو دیکھو گے تو رکو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے فضل کو اور اس کی رضا مندی کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ضروری خراب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانیں محمد رسول اللہ یہ ماننا ضروری ہے اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں دین کے کام میں وہ جو ہے ایسے 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 قبیان والے ہیں اور وہ چودہ سو صحابہ اکرام تھے اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ خانے کعبہ کی تواف کر رہے ہیں سن چھے ہجرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں تواف کے لئے جا رہا ہوں عمرے کے لئے جا رہا ہوں جو چلنا چاہے چلے تو چودہ سو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آپ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینے سے نکلے اور مکہ کی قریب جب وادی حدیبیہ میں پہنچے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرقین مکہ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہوں ٹھہر گئے حدیبیہ کی وادی میدان میں ٹھہر گئے اور حضرت عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جا کے کہہ دو کہ ہم جو ہے صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لئے آئے ہیں جس طرح اور لوگوں کو آپ اجازت دیتے ہو ہم کو بھی اجازت کر دو اور ہم لڑنے کے واسے نہیں آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے جب مکہ پہنچے تو وہ ایک خاندان بنی امیاء کے سردار تھے اور بنی امیاء کے لوگ ہم بہت کافی تعداد میں تھے اب چھے سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو سب لوگ ان سے لپڑ گئے خاندانی تعلق کے ویسے اور بڑے محترم تھے وہ بہت اچھے اخلاق والے تھے سخی تھے اس لئے ان کو لوگ بہت چاہتے تھے اب دعواتیں شروع بھی یہاں دعوات وہاں دعوات دوسرے دو دن گزر گئے اور ان سے کہا بھی لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے کہ آپ تواف کر لیجئے کہا نہیں نہیں حرکی نہیں جب تک اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نہیں کریں گے میں تواف نہیں کروں گا تو دو دن ہو گئے اور وہیں پر لوگوں نے پکڑ لیا ان کو دعواتیں کرا رہے ہیں اورا اورا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تو ادھر جو ہے افواہ وڑی کہتے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے کیونکہ سفیروں کو ختل کرنا عالمی جرم ہے کسی بھی مسئلہ کسی بھی ملک کے قانون میں سفیروں کو ختل نہیں کیا تھا ختل کیا تھا بہت بڑا جرم ہے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے غضبناک ہوئے کہ میرے سفیر کو ختل کر دیا چہید کر دیا تو وہاں پر ایک درخت تھا تو اس درخت تین سے آپ بیٹھ گئے مدیبیا کے میدان میں اور کہا کہ لوگو میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو کہ ہم خونی عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے خونی عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے ہم ان کے خاتل کو حقی نہیں چھوڑیں گے تو صحابی کرام جو چودہ سو چودہ سو کی تعداد میں تھے سب باری باری آتے گئے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیٹھ کرتے گئے کہ ہم خونی عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے اس کے بارے ہاں سے نہیں جائیں گے تو چودہ سو تھے اس میں صرف ایک منافق تھا جو چھپ گیا اپنے موڑ کے بھی جاگے چھپ گیا باقی تیرہ سو نینوانوے صحابی کرام نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خصاص کی بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظر کام بہت پسن آیا اور اس نے آیت کو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ آپ کی ہاتھ پر درختی سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں چودہ سو صحابہ کرام کو دو خطاب دیئے پہلا خطاب ایمان والے ہیں اور دوسرا خطاب ان سے اللہ راضی ہو گیا تو چودہ سو صحابہ کرام علی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہو اور ان کو ایمان والا خرار دیا اور پھر ان کے بارے میں کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہیں وہ نافرمانوں پر بڑے سخت ہیں اور آپ اس نے بڑے رحم دل ہیں اور نمازوں کا جکرہ اسکال کا بڑا احتمام کرتے ہیں حلال رضی کو محنت سے تلاش کرتے ہیں اور نیک کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں تو یہ چودہ سو صحابہ کرام جو ہے کسی نبی کو نہیں ملے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی کسیر تعداد جو امتیوں کی حضرت محمد صدی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور جن کے بارے میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایمان والے ہیں اور وہ اللہ ان سے راضی ہو تو اب جن سے اللہ راضی ہو ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں اتنی بڑی عظیم الشان آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف میں نازل فرمائی تو یہ جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور بہت سی آیتیں ہیں قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ہیں سورہ حشر میں ہیں اور فتح میں ہیں اور دیگر دیگر مقامات پر بھی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کی ان کی خوبیوں کو نیٹیوں کو بیان فرمایا ان کو ہمارے نمونہ خرار دیا اور ان کی راہ پر چلنے کا حکم دیا دنیا میں سب سے بہترین گروہ انبیاء اکرام کا ہے اس کے بعد سب سے بہترین گروہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کی عصال و قربانیاں بہت ہی زبردست تھیں یہاں تک کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابیوں میں جھگڑا ہوا ایک صحابی جو ہے پہلے اسلام لائے تھے مشکلہ لائے تھے دوسرے صحابی بعد میں آئے جب مسلمان کی جماعت بن گئی طاقت ہو گئی وہ مسلمان گئی ان دو نے بھی جھگڑا ہوا تو جب بعد میں اسلام لائے تھے صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے پہلے اسلام لائے صحابی کچھ برا بلا کہا اس کی وجہ سے تو اللہ کے حسوس فرمایا کہ تم جو ہے ان کو برا بلا کہتے ہو اللہ کی خزم اللہ کی خزم اگر تم اہد پہاڑ براب سنا بھی خیش کرو اللہ کے راہ میں تو اتنا صحاب نہیں ملے گا جتنا ان کے ایک مد یہوں یا جو جو کی خرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے یا اس کے آدھے مد یہوں اور جو کی خرچ کرنے سے ان کو حاصل ہوگا یعنی ایک طرف تو جو ہے ایک مد ہے جو تقریبا جو ہے یعنی چھے سو گرام کا کچھ ہوتا ہے اتنا خرچ وہ لوگ جو کی اللہ کے راہ میں اس کا اتنا صحاب ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے پہاڑ کے برابر جو ہے سونا کچھ کرے تو وہ سواب کو نہیں پاچھ سکتا یہ تو انہی کے گھر میں آئے ہیں اب بعد میں آنے والے ہم جیسے لوگ آئے تو بہت ہی حقید بقی نہیں اتنی بڑی شان ہے صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کی اور ان میں سب سے بڑے حیث عبق رضی اللہ تعالیٰ وہ صاحبی غار و مزار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِذْ مَا فِي غار اِذْ قُلِّ صاحبی لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا کہ آپ جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ دونوں غار میں تھے اور آپ نے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غب نہ کرنا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ یعنی اُو بَقَرَ جِلَّهُ تَعْلَا عنہ جو فکرمند تھے کیا ہوگا کیا ہوگا اگر جس من ہم کو دیکھ لیں گے تو بہت ہی نقصان ہو جائے گا تو اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ہمارے ساتھ اس واقعے کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریمی فرمایا تو ان کو صاحبِ غار خرا دیا اور جب حضرت عبقل رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا تو ان کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پینٹی میں دفن دوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا تو انہوں نے بخشی جار دے دی تو اللہ حضرت عبقل رضی اللہ عنہ کو اللہ قصور صلی اللہ عنہ کی پینٹی میں دفن کیا گیا اور آپ کی کمر کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا اور ایک جگہ باقی ہے جیسے کے حدیث میں آتا ہے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس میں دفن کیے جائیں گے انشاءاللہ تو بہرحال عبقل رضی اللہ عنہ کی اتنی اتنی خوبیاں ہیں یہ کوئی جو ہے اس کا پیان نہیں کر سکتا اسی طرح تو عمر رضی اللہ انہوں ہیں تو ایسے صحابے کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو ہے دہشت کرتے نعوذ باللہ یہ جو ظالم تھے یہ قاتل تھے ایسے تھے ایسے تھے تو ایمان والوں کا خون کھولنا چاہیے اور بلا تحقیق جماعت ہر مسلمان کو اہل سنت کو اس کی مقابلہ کرنا ہے مضمت کرنا اتنی مضمت کریں اسے اتنی لانت بھجیں کہ وہ سارے لوگ در جائیں ایسے کبھی کسی نہیں کہا تھا عاشق علی مطا ہوا ہے کہ اتنے بڑے صحابے کرام کو کھولنا کھولا جو کوئی دہشت کر رہا ہے کوئی قاتل کر رہا ہے یہ کتنی بری بات ہے یہ تمام لوگوں پر ضروری ہے کہ صحابے کرام کی خوبیوں کو پہچائیں اور ان کی راہ پر چلنے کی گوش کریں اور ان کی طرف سے مدافع کریں کیونکہ اللہ جن سے راضی ہوا ہم ان سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں تو یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے پر جو ہماری جمعیت نے جو ہے سمینا منعقب کیا ہے ماشاءاللہ اللہ ہم کو کبول فرمائے اور جزائے خیلی نایت فرمائے اور شکریہ کے ساتھ